بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم بہت عرصے سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ شریف فیملی کو جب بھی موقع ملے گا وہ ڈیل کریں گے پلی بارگین کریں گے این آروں کریں گے کوئی بھی نام دے دیں تو ہم بار بار اور ان کی طرف سے مسابقہ تردید آ رہی تھی لیکن تاریخ پر نظر دھڑائیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شریف فیملی کبھی بھی جسے کہنا چاہیے نا کہ پولیٹیکل لیڈر جو صحبت میں برداشت کرتا ہے جو جیل برداشت کرتا ہے پھانسی پہ بھی لٹک جاتے ہیں قید بھی بات کاتتے ہیں جیلوں میں بھی جاتے ہیں لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے وہ خوبیاں ان میں کم پائی جاتی ہیں پہلی مصیبت ان پہ آئی تھی صحیح والی مصیبت چھوٹے چھوٹے تو آتی رہتی ہیں وہاں پہ کمپرومائز ہوتے رہے لیکن جب پرویٹ مشرف صاحب نے کو کیا تھا تو ان کا ان کی حکومت ختم ہو گئی حکومت ختم ہوئی تو یہ سزائیں ہو گئیں سزائیں ہوئی تو اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل کے جو مسلم لیگ نواز کی مخالف تھی حمایتی تھی سب کی سب اے آئی ڈی کی صورت میں انہوں نے تحریک شروع کر دی الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے نمازدہ نشواللہ خوان صاحب اس وقت کے موامر ترین قابل اترام سیاستدان تھے وہ اس کے سربراہ تھے اس اتحاد کے اے آئی ڈی کے تحریک شروع ہو گئی نائنٹی نائن اکتوبر نائنٹی نائن میں یہ ہوا تھا اور اس کے بعد دو ہزار میں سزائیں ہوئیں اور پھر ایک طرف جلاس چل رہے تھے اپوزیشن کے پرویز مشرف حکومت کو کیسے ختم کرنا ہے جمہوریت کیسے بحال کروانی ہے یہ ساری جنگ چل رہی تھی گرفتاریاں ہو رہی تھی دوسری جانب اچانک خبر چلتی ہے اور بیگم کلسوم نوازہ مرہومہ وہ انہی جلاسوں میں شرکت کرتی تھی مسلم امریک نواز کے اور بھی بہت سی قیادت شریک ہوتی تھی جن میں چودی برادران تھے راجز زفرلک صاحب تھے لیکن نواز شریف صاحب نے اور بیگم کلسوم نواز صاحبہ نے کسی کو کانو کان اس کی خبر نہیں ہونے دی اور چھپ کر کے ایگریمنٹ کیا اور دس دسمبر کو غالباً دو ہزار کو وہ بمائے ساز و سمان بمائے کیچن آئٹمز خان سامہ سب ان کو لیا اور جا کے سعودی یورپ چلے گئے اور سرور پیلس میں قیام کیا اور دس سال کا ایگریمنٹ کیا دس سال سے کنارہ کشی اختیار کی سیاست سے اور پاکستان بھی نہیں آئیں گے دس سال کے لیے شہباز شریف صاحب کے بھی دستخط نواز شریف صاحب کے بھی دستخط اور باقی جو جو اس وقت شامل تھے ان سب کے دستخط اور چلے گئے اور اس کی خموشی مکمل سناٹرہ پھر نواز شریف صاحب نے وہ معاہدہ توڑا معاہدہ توڑ کے جب وہ واپس آئے آنا چاہتے تھے تو پرویز مشرف صاحب نے بتایا تو اچانک سعودی عرب سے جہاز آیا اس وقت سعودی انٹیلیجنس کے چیف اس میں شہزادہ مکرن تھے وہ اس میں سوار تھے وہ آئے وزیر اعظم ہاؤس آئے شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک معاہدہ دکھایا کہ یہ معاہدہ ہے میڈیا کو دکھایا جس پہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے دستخط تھے انہوں نے کہا ایک معاہدے کے تحتیائے تھے اور اس معاہدے کے تحتیائے ہم ان کو واپس لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ہم گرنٹر ہیں حریری تھے ساتھ حریری تھے اس وقت یاد آیا تو یہ تھے گرنٹر لے گئے اب پچھلے دنوں ایک بہت طویل بحیث تلی اپوزیشن کی خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور پیپس پارٹی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کہ جو جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئر مین ہے وہ ہر صورت میں اپوزیشن لیڈر کو بنایا جائے گا اور جب تک شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے لیے عددی اقصریت چاہیے اس میں تو سپیکر کا بھی اختیار نہیں ہوتا کسی قسم کا جو عددی اقصریت اپوزیشن لیڈر میں ثابت کر دے گا وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا اب انہوں نے کہا جی مساقی جمہوریت پر عمل کریں اور جب تک شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر مین نہیں بنایا جاتا نہ پارلیمانی سیاست چلے گی نہ اپوزیشن بیہیو کرے گی نہ اپوزیشن طعاون کرے گی یہ چلتا رہا اور عمران خان صاحب نے اس کے بالکل اپوز سے وہ کہتے تھے کہ کیسے ایک جمہوری ملک میں ایک جمہوری معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نیب کو مطلوب ہے اس پر مقدمے ہیں ان کو ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر مین بنا دیں اور پھر دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب پچھلے پانچ سال ان کے بڑے بھائی وزیراعظم رہے ہیں ان کے دور کا آرڈٹ ہونا ہے اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا آرڈٹ کیسے کرے گا کیسے انصاف کرے گا یہ ایک مزاق ہے پی ٹی آئی کے اندر کے بھی کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہم بنا دیتے ہیں اس میں عصد کیسر صاحب تھے شاہ محمد قریشی صاحب جو پرویز خٹک صاحب تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو پریشر ڈالا کہ جناب پارلیمنی سیاست چلنے دیں پارلیمنٹ کو چلانا ہے ہم نے تو اس پہ چھوڑیں اس کو کمپرومائز کرتے ہیں کمپرومائز ہو گیا پوزیشن بھی ڈٹ گئی پیپلز پارٹی بھی ڈٹ گئی سب شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ ان پہ مقدمے بنے جب تو ان کی زمانت ہو گئی حمدہ آر شہباز شریف صاحب کی پھر یہ باہر چلے گئے لندن میں اور کہا کہ میں اپنی پوتی کو دیکھنے جا رہا ہوں پھر ایک میڈیکل سٹیفکیٹ آ گیا کہ میری کمر میں دردہ انیس سو چورانوے سے شہٹی کا پین ہے تو اس لیے میں نہیں آ سکتا آج پارلیمنٹ پارٹی کا آج آنے کے جلاس ہوتا ہے مسلم لیگ نواز کا اور اس میں آنن فانن یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب پبلک ایک آنٹس کمیٹی کے حدے سے فارغ ہو رہے ہیں اور اس کے لیے رانہ تنویر صاحب جو ہیں وہ نئے چیرمین ہوں گے ان کو پارلیمنٹ پارٹی نے اس کو اپروف کر دیا اور پارلیمنٹ لیڈر ہوں گے خاجہ عاصف صاحب اور اپوزیشن لیڈر ہوں گے شاہد کا کان عباسی صاحب مستقبل میں تو یہ تو کیا ہوا وہی چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پہلے مرحلے میں شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں اور انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ باقی لوگوں کے حوالے کر دی پارلیمنٹ پارٹی پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ پارٹی دوسرے کو حوالے کر دی مسلم لیگ نواز کے اور خود سائٹ پہ ہو گئے ہیں اور ان کی آٹ بیل اپلیکیشن تھی وہ بھی مؤخر ہو گئی ارجین ہو گئی نیکس ڈیٹ آف ہیورنگ تک پندرہ مئی تک تو یہ تو ایک بالکل اور اس میں نہ پیپلز پارٹی سے مشابرت ہے نہ مولانا فضل الرحمن سے نہ دیگر جماعتوں سے تو کیا شہباز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نواز نے یا شریف فیملی نے اپوزیشن جماعتوں کو بلاول زرداری کو زرداری صاحب کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو دیگر کو کیا ٹیشیو پیپر کے طور پر استعمال کیا اور اپنا سارا پریشر ڈیولپ کیا اور ڈیل کی اور نکلتے ہوئے پلی بار گیم جو بھی ہے ابھی اس کی موڈلیٹیز ہونیت ہے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ امریکہ میں لنڈن میں سلمان شہباز واشنگٹن میں دورہ کرنے والے ہیں وزٹ کرنے والے ہیں ادھر کا سفر کریں گے اور ہیلیری کلنٹن سمیت کچھ اور لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہیں امریکنز کے ساتھ اور ایک ایم پی ہیں لہور کے ان کے وہ اور سعید شیخ صاحب انیویاک میں اور کچھ اور لوگ ہیں وہ یہ سارے فسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان ملاقاتوں میں سعودی عرب پیچھ اٹھ چکا ہے ترکی پیچھ اٹھ چکا ہے اب صرف امریکنز کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور سارے کوئی بیل آؤٹ پیکج دلوائیں تو یہ چیز شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز ادھر ذرہ زمانت کے طور پر موجود ہیں حسین نواز پہلے سے باہر حسین نواز حسن نواز سلمان شہباز عساق دار یہ سب باہر ہیں اب اگلا مرحلہ ہم نے دیکھنا ہے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب کیا نواز شریف صاحب ہماری اطلاع یہی ہے کہ ادھر ملاقاتیں جو کر رہے ہیں لندن میں شہباز شریف صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ ان کو تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا میں انتظار کر رہا ہوں اور ہاپ فولی وہ بھی آ جائیں گے اب نواز شریف صاحب کا پتہ چل جائے گا اگلے چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس گھنٹوں میں کہ رخ کس طرف بیٹھتا ہے یہ رخ اختیار اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا رخ اختیار ہوتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر نواز شریف صاحب بھی لندن جاتے ہیں علاج کی غرض سے تو اٹمینز کے پھر نواز شریف صاحب بھی اس کا حصہ ہے اور اگر نواز شریف صاحب ابھی نہیں جا پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ شہباز شریف نے اپنی حد تک اپنے خاندان کی حد تک کو معاملات تیہ کیے ہیں اور باقی معاملات ابھی تیہ ہونا باقی ہیں کل دیکھنا پڑے گا کل اور پرسو دو دن کل ہی زیادہ چاندزیتوں کے کل ہی پتہ چل جائے گا کہ سپرنگ کورٹ میں نواز شریف صاحب کی درخواست زمانت جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے تو مسلم لیگ نواز خود ہی مسلم لیگ نواز نے شین سے تو چھٹکارہ حاصل کر لیا شین کو مائنس کر دیا نون کو بھی مائنس کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ ہم بتائیں گے آپ کو کل